امران خان کو فوجی عدالتوں سے بچانے کے لیے سنجیدہ کوششیں شروع ہو گئی ہوئی ہیں کیا سپریم کورٹ امران خان صاحب کو بچا پائے گی حکومت تو بلکل انکاری ہے حکومت نے تو معاملات فوجی عدالتوں میں ہی چلانے کا عظم کر رکھا ہوا ہے یہاں تک کہ پیپلز پارٹی جن کے لیے کہا جاتا تھا کہ شاید وہ اس معاملے میں کچھ ریزیسٹنس تھے انہوں نے بھی کھلم کھلا کہہ دیا ہے کہ نشان عبرت بنا دیں گے کوئی معافی نہیں ملے گی ادھر سے نیب عمران خان صاحب کے اوپر مسلسل چڑھائی کرتا ہوا آ رہا ہے پریجلائی صاحب بھسے ہوئے پریشان ہیں ان کے گرد گھیرہ مزید تنگ ہو رہا ہے جیل میں پریجلائی صاحب کا دعویٰ ہے کہ ان کو چھے بے چھے کی کھولی میں رکھا گیا ہے ان کی اعلیہ ان سے ملاقات کر کے باہر آئیں انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے صورتحال ظاہر ہے جس طرف بھی اگر دیکھیں تو اسے صاف نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے حالات کوئی اچھے نہیں ہیں اب جو تازہ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اجزاز حسن صاحب پیپلز پارٹی کا حصہ ہے اب بھی ان کو پیپلز پارٹی سے نکالا نہیں گیا نہ انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑی ہے اجزاز حسن کا ایک ماضی ہے اجزاز صاحب نے پیپلز پارٹی کی حکومت جو دوہزار آٹھ میں بنی تھی اس حکومت کے خلاف ہی اپنا لانگ مارچ شروع کر دیا تھا افتخار چودری کی بہالی کے لیے اجزاز صاحب اس پر پچتاتے ہیں اب لیکن ان کا پچتانہ یہ ہے کہ جی میں تو اپنے اصول پر کھڑا ہوا تھا آگے افتخار چودری افتخار چودری نکلے گا تو میں کیا کروں اس وقت اجزاز حسن صاحب کا سردار لطیف خوصہ جو پیپلز پارٹی میں تھے اور اٹرنی جنرل تھے میرا خیال اس وقت بعد میں گورنر بھی رہے پنجاب کے ان کے ساتھ اختلافات ہو گئے تھے یہاں تک کہ سردار لطیف خوصہ صاحب نے کچھ اجزاز حسن صاحب کے اوپر فتوائیں بھی جاری کی تھی جس پر اجزاز حسن صاحب نے ہمارے سامنے بات کی تھی کون سال لطیف خوصہ پھر انہوں نے ان کے الکا بات گنوانا شروع کر دیئے تھے تو خبر میں دلچسپی جو یہ ہے ایک تو سنجیدہ معاملہ ہے ظاہر ہے پیٹیشن اجزاز حسن صاحب نے دائر کر دی ہے پیٹیشن کا میں نے ذکر کیا 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 سپریم کورٹ میں اور وہ پیٹیشن میں ان کے وکیل جو ہیں بیرس اجزاز حسن کے وہ ہیں سردار لطیف خوصہ اور سلمان اکرم راجہ صاحب یہ وکیل ہیں اور انہوں نے اجزاز حسن صاحب نے جو پلی لی ہے وہ یہ لی ہے کہ عدالتیں موجود ہیں دہشتگردی کی تو دہشتگردی کی عدالتوں میں مقدمات چلنے چاہیے انہوں نے واضح کیا میں یہ نہیں کہہ رہا جنہوں نے یہ کیا ہے ان کو بری کر دیں میرا کسی کو بری کروانا یا کسی کو معافی دلوانا میرا مقصد نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ جی پیرلل عدالت کیوں ہو جب ایک عدالت موجود ہے پاکستان میں انٹی ٹیررس کورٹس موجود ہیں تو پھر یہ معاملات ملٹری ایکٹ کے تحت یا فوجی عدالتوں میں کیوں چلائے جائے کہ انہوں نے وفا کی حکومت وفا کے پاکستان کو تمام صوبوں کو صوبہ انتظامیہ جو ہے وہ وزیر آزم اور اپنا ملتا ہے پورا پورا سسٹم جو ہے اس کو انہوں نے فریق بنایا ہے اور انہوں نے ان کی جو استعدہ ایسی دی اپنا انہوں نے بتایا کہ جی میں کون ہوں میں عزاز حسن سیننڈ کے اپوزیشن لیڈر رہا ہوں یومن رائٹس کے لیے میری ایک طویل تاریخ ہے اور باہر کا پڑھا لکھا ہوں ایک باہر کی بڑی یونیورسٹی کا عزازی پروفیسر بھی میں ہوں تو وہ کہہ رہے گی جو ان کے نزدیک جو انہوں نے پیٹیشن میں بات کی ہے کہ انیس جون کو یعنی نومی کے واقعات کے بعد انیس جون کو اپنا ایک کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے اس کا فیصلہ ہوتا ہے کہ معاملات آرمی ایک کے تحت چلائے جائیں گے مقدمات اور اس کے بعد وفاقی کابینا بغیر سوچے سمجھے آزادانہ بغیر آزادانہ فیصلہ کی یعنی وہ آزادانہ فیصلہ نہیں تھا وہ فیصلہ مقاول اجزاد حسن صاحب فیصلہ ان کے اوپر مسلط کیا گیا تھا اور انہوں نے بھی اس فیصلے کی تائد اور تصدیق کر دی اب یہ جہاں تک تو معاملہ ہے کہ پیٹیشن انہوں نے داہر کر لی ہے اب کیا یہ معاملہ فوجی عدالت ہے کیونکہ آئین اور قانون کے تحت تو ہیں مگر اجزاد صاحب کہتے ہیں کہ ان کو کل عدم قرار دیکھتے ہیں عدالتوں کو یہ ان کی پلی ہے کافی چوبیس صفات کی ان کی پیٹیشن ہے اب مسئلہ جو ہے نکتہ ہے وہ یہ کہ اجزاد حسن صاحب راہر ہے پہلے دن سے عمران خان صاحب کے ساتھ اس معاملے میں کم از کم اور اس سے ویسے بھی عمران خان صاحب ان کے پڑوسی ہیں دوست ہیں ہمدردیاں بھی ہیں بیاریاں بھی ہیں سارا کچھ ہے اجزاد حسن صاحب جو ہیں لیکن یہ وہی اجزاد حسن ہے اب دوسرا اگر رکھ دیکھیں تو جب نواز شریف کی حکومت کے خلاف عمران خان صاحب نے دوہزار چودہ کو لانگ مارچ کیا تھا دھرنا دیا تھا پارلیمنٹ کے سامنے ادھم مچایا ہوا تھا طوفان بتمیزی بھرپا تھا اعلان کیا گیا تھا کہ یہ وزیراعظم ہاوس میں گھسیں گے اور وزیراعظم نواز شریف صاحب جو ہے وہ لاہور پہنچ گئے تھے رائیوینٹ پہنچ گئے تھے اس وقت پھر وزیراعظم صاحب کو کہا گیا تھا یہاں تک سنوبت آگی تھی کہ وزیراعظم صاحب نے کہا ہے خون ریزی سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ ریزائن کر دیں مشاورت چنو کر دی تھی تو اس پر پھر پیبرس پارٹی نے حاصل زرداری صاحب نے میاں صاحب کو کہا تھا کہ آپ اسلام آبادہ ہیں وزیراعظم ہاوس ہم پیرا دیتے ہم کھڑے پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلائیں جوائنٹ سیشن بلائیا گیا اس جوائنٹ سیشن میں احضاز احسن کی تقریریں عمران خان صاحب کے اور دھرنے والوں کے خلاف موجود ہیں یہاں تک کہ احضاز احسن نے کہا تھا کہ جو وزیراعظم ہاوس میں گھسنے کی کوشش کرے گا اس کو پہلے ہماری لاشوں پہنس سے گزرنا پڑے گا ایک کردار وہ بھی ہے ایک یہاں پر احضاز احسن صاحب کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا ہے بجائے اس کو کچھ کہنے کے احضاز احسن صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پولیس نے کیوں نہیں روکا وہ پیٹیشن میں بھی ہے پولیس نے کیوں نہیں روکا گھرکمنٹ راؤس کو تک جانے لوگوں کو کیوں دیا گیا تو بہرحال یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب کے لئے آخری امید ہے یہ پیٹیشن یوں ہم کہہ سکتے ہیں آخری امید ہے کیونکہ میں نے بلاول بھٹو کا ذکر کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے خطاب کیا خوضہ خیلہ سوات میں وہاں پر باقی تو پولیٹیکل تقریر تھی انہوں نے اپنے اتعادی اتعادیوں کو بھی اچھی خاصی سنائی ظاہر ہے سنانا ہے بھائی اب وہ بھی سنائیں گے جواب میں اور اس سے زیادہ سنائیں گے کیونکہ الیکشن پیپلز پارٹی اور مسلمی قنون ان کا مقابلہ ہونے آپس میں تو وہاں عمران خان صاحب کے متعلق بلاول بھٹو زرداری نے دو تین باتیں کی تھی ایک یہ کہ ہم نے طالبان یہاں سے ختم کر دیے عمران خان ان کو واپس لے کر آگئے دوسرا یہ کہ ہمارے قوم نے ہمارے شہدہ نے ہماری افواج نے قربانیاں دی عمران خان صاحب نے قربانیاں ضائع کر کے ان کے اوپر حملے کرنا شروع کر دی انہوں نے کہا کہ یہ نو مئی کے واقعات کو کہ جو ذمہ داران ہیں ہم ان کے لئے کسی صورت معافی نہیں ہے ہم ان کو نشانِ عبرت بنائیں گے یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں تاہر ہے اس میں کچھ اپنا غصہ بھی ہوگا جو کچھ عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں آسِ زرداری کے ساتھ کیا فریال تالپور کے ساتھ کیا مسلمی قنون والوں کے ساتھ نواز شریف صاحب مریم نواز ساری لیڈرشپ خورشی چاہ صاحب ساری لیڈرشپ جیل میں تھی تو ایک ہو سکتا ہے کہ اندر وہ بھی ہو لیکن نو مئی ظاہر ہے نو مئی کے لئے اگر کسی کے ساتھ بیٹھ کر آرگومنٹ کریں جو یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی یہ سازش تھی ان کو اگر کہا جاتا ہے کہ اگر یہ سازش عمران خان صاحب کے خلاف تھی تو عمران خان صاحب اتنے کاکے تو نہیں ہیں نا چھوٹے وہ کہتے ہیں روٹی کو چوچی تو نہیں نا وہ کیوں نہیں سمجھ رہے تھے یہ سارا کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے یہ آرگومنٹ کی غلط ہے کہ عمران خان کے خلاف سازش تھی عمران خان کا خیال تھا کہ سارا کچھ ہو جائے گا اندر سے انقلاب آ جائے گا اور اس کے بعد پھر بڑا خدرناک منصوبہ تھا عمران خان صاحب کا اب اس کو بھگتے ہیں کے ظاہر ہے اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو توقع تھی امید تھی کہ ان کو امریکہ سے مدد ملے گی انہوں نے وہاں پر میرا خیال ہے کہ اب تک تو ملین آف ڈالرز خرچ کر دی ہوں گے نا لابنگ پر وہاں پر دستخط کروائے کانگریس مین بومن کے وہ اپنا قراردات کے لیے پھر انہوں نے اپنے دفتر خارجہ کو لکھا کہ جی پاکستان میں تو بہت خطرناک صورتحال ہے وہاں سے کوئی عمران خان صاحب کیلئے کوئی آواز نہیں اٹھی دفتر خارجہ واشنگڈن امریکہ کا وہاں جو ترجمان ہوتے دفتر خارجہ وہ جو روٹین کی بریفنگ دیتے ہیں اس میں یہ سوال ہر بار ہوتا ہے کل بھی ہوا پوچھا گیا کہ جی امران خان کا نام لینے پر پاکستان میں میڈیا پر پابندی ہے امریکہ کا اس پر کیا موقف ہے تو انہوں نے کہا ہمارا کوئی موقف نہیں ہے یہ کیوں نہیں کوئی موقف نہیں ہے انہوں نے کہا دیکھیں امران خان صاحب اب ایک عام شہری ہیں اور ہر عام شہری کے اوپر امریکہ کا موقف الگ نہیں ہوتا امران خان صاحب کا معاملہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے وہ آپس میں نبڑے خصوانو خان جی سادہ کوئی تعلق نہیں یہ بھی بڑا ظاہر ہے امران خان صاحب کے لئے وہ ہے نا اپنا ٹینشن والی بات ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کی جو پیٹیشن اعداد حسن صاحب نے دائر کی ہے یہ امران خان صاحب کے لئے آخری امید ہے کیونکہ خان صاحب مائنس ہونے جا رہے ہیں اور خان صاحب یعنی پی ٹی آئی امران خان کی قیادت میں ہے یا امران خان کے علاوہ ہے اس کے ساتھ اتحاد بھی کوئی نہیں کر رہا مجدار میں آپ کو خبر سن رہے ہوں کہ ہمارے دوست نے نیمہ شرف بٹ صاحب انہوں نے ندیم افضل چند سے ندیم بھی دوستے اپنے ان سے انٹریو کیا اے آر وائے پر جس میں ندیم افضل چند نے ایک میٹنگ کا حوالہ دیا ہے کہ جی میں نے تو اپنی پارٹی قیادت کو کہا تھا کہ جی ہمیں پی ٹی آئی سے ہمیں اتحاد کرنا چاہیے ریزن یہ ہے کہ انٹی نواز ووٹ پنجاب میں بہت زیادہ ہے ہمیں اس ووٹ کو اپنی طرف کھیچنا چاہیے تو کہتے ہیں اچھا ندیم نے بات کی سوال تھا کہ میں نے یہ تجویز دی تھی تو شاید اس وجہ سے کہ کہیں میں عمران خان کی کوئی رسکو تو نہیں کروارا چاہ رہا شاید اس وجہ سے ان کا خیال تھا تو بہرحال انٹریو میں اتنی ہی بات تھی تو میں نے ندیم کو فون کیا میں نے کہا جی بھئی کیا معاملات کہاں میٹنگ ہوئی کیا آپ نے بات رکھی جواب کیا آیا تو نے کہا کہ بھی کوئی جواب نہیں آیا تھا پارٹی میں اس پر بات ہی یوں کریں کہہ لیں کہ توبہ توبہ والا سین تھا کہ میں نے یہ تجویز رکھی تو میں نے کہا اچھا آپ عمران خان کے ساتھ اتاعت کروانا چاہ رہے ہیں پارٹی کا میں نے کہا نہیں 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 بھئی عمران خان کے ساتھ نہیں عمران خان تو مائنس ہونے جا رہے ہیں یعنی ہر وہ بندہ جس کی سیاست پر نظر ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ عمران خان مائنس شد ہو چکے مائنس سیاست سے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان تو مائنس ہو رہے ہیں تو مائنس عمران خان جو پی ٹی آئی ہوگی اس کے ساتھ اتاعت کرنے کی میں نے تجویز دی تھی جس کو پذیرائی نہیں ملی پارٹی کے اندر سے یہ ضرور ہے کہ جو انٹی نواز ووٹ ہے پنجاب میں اس ووٹ کو اپنی طرف کھیچنا ہمارے لیے اصل مقصد ہے یہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتاعت ہمارا مقصد نہیں ہے عمران خان نے انٹی نواز ووٹ کو اپنے ساتھ جوڑ رکھا تھا اس کو وہاں سے توڑنا ہے وہ ہم کیسے توڑ سکتے ہیں پی ٹی آئی باقی جو بچی باقی ماندہ پی ٹی آئی ہے اس کے ذریعے ہم توڑیں ہم تگرے کینی ریٹ اپنے ساتھ ملائیں جو انٹی نواز ووٹ دھڑا رکھتے ہیں وہ اپنے ساتھ ملائیں کہہ رہے ہیں اس پر ہم نے کام تیز کیا ہوا ہے تو وہ انقریب ندیم افضل چند بتا رہے تھے وہ انقریب ایک بہت بڑا سرپرائز کہہ رہے ہیں دیں گے ہم پنجاب میں بڑے پیمانے پر لوگ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو جائن کریں گے کیونکہ ندیم افضل چند اور حسن مرتضی یہ دو لوگ ہیں جن کو آسل زرداری صاحب نے ذمہ داری دی ہوئی تھی پنجاب میں باقیوں کی بھی ہے لیکن ایک خاص ٹاسک دے کر کہ تلاش کرو لوگوں کو کون کون سے لوگ پیپلز پارٹی میں آ سکتے ان کے ساتھ رابطے کرو کون کون سے لوگ پی ٹی ای چھوڑ رہے ہیں بجائے اس کے ادھر ادھر چلے جائے تو ادھر لے کر آ جاؤ تو انہوں نے کام بہت کیا ہوا ہے جن صاحب نے اور حسن نے تو وہ انٹی نواز ووٹ والے دھڑے جو ہیں پی ٹی آئی سے اتحاد کرنے کی بیسک جو وہ آئیڈیا تھا وہ یہ تھا انٹی نواز ووٹ اس وقت پی ٹی آئی کے عمران خان کی چھتر چھائے ہمیں عمران خان مائنس ہو جاتا ہے اس کو اس ووٹ کو کوئی پلیٹ فرم چاہیے تو پلیٹ فرم ہم مہیا کریں ایک فورم ہم مہیا کریں پارٹی ہم مہیا کریں تو یہ ایک بیسیکلی ایک جو ہے وہ ندی مفضل چلنے اور ظاہر ہے لوجیکل بات ہے یہ اچھی چیز ہے اگر اس طرح انٹی نواز ووٹ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ وہوٹ ہی نہ کسی پلیٹکل پارٹی کے ساتھ جائے ہی نہ ڈی پلیٹی سائز ہو جائے تو اس کو پلیٹی سائز کریں اس کو ایک پرانی تجربہ کار پلیٹکل پارٹی کے چھتر چاہیہ میں وہ آ جائے تاکہ وہ دوبارہ نو مہی نہ کریں اصل چیز تو یہ ہے نا کہ لوگ سیاسی ہو جاتے ہیں غلط سیاسی لیڈر کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد مایوس ہو کے پیچھے چلے جاتے ہیں تو ان کو مایوس ہونے کے بجائے ان کو لیڈرشپ دے بھائی کوئی ندیم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھی لیڈرشپ ان کو دے سکتے ہیں ایک تو یہ معاملہ اچھا دوسرا اب عمران خان صاحب کے لیے جو میں بات کر رہا ہوں کہ جی ان کے لیے مائنس عمران خان سب کو پتا ہے کہ مائنس عمران خان کا معاملہ ہے اب نور اللہ صاحب ہمارے دوست وائیوز ویت نور اللہ وہ کرتے ہیں اپنا ویلوگ انہوں نے خبر دی تھی کہ آرمی چیف سے ویٹرنس کوئی بارہ تیرہ ویٹرنس سابق ریٹائر افسران فوج کے انہوں نے ملاقات کی انہوں نے اپنی خواہش پر ملاقات کی آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں ویٹرنس کہہ رہے تھے کہ ہم نے آرمی چیف کو خط لکھا ہے ان کو کہا ہے کہ انتخابات کروائیں پنجاب میں ان کو ملاقات کے لیے ہم نے کہا ہے انہوں نے ملاقات کے لیے ٹائم دے دیا وہ آرمی چیف کو نولا صاحب کے خبر کے مطابق وہ سمجھانے گئے تھے کہ یاد یہ دیکھیں عمران خان کو اس طرح نہ کریں آپ یہ بغلط ہو رہا ہے اس طرح کریں کہ یہ نقصان ہوگا آپ کا بھی ہوگا ملک کا بھی ہوگا اس طرح بڑے بن کر ویٹرنس سمجھانے نہیں کوشش کر رہے تھے آرمی چیف نے ان کو کہا کہ جی آپ کا ایک کام نہیں ہے آپ نے اگر پاکستان کیونکہ ریٹائر فوج جی افسران کو بھی پاکستان کی فوج اپنا حصہ سمجھتی ہے ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بہت سی سولیات دستیاب ہوتی ہیں علاج موالجہ اور بہت کچھ بڑے لیول کے جو افسر ہوتے ہیں چھوٹے لیول کی بھی آپ ڈیسائیڈ کر لیں آپ نے سیاست کرنی ہے تو ویٹرنس بننا چھوڑ دیں آپ مطبع ظاہر ہے یہ ہوگا کہ آپ فوج سے جو آپ کو پرکس پریویلیجز وغیرہ جو رہی ہیں ویٹراغ کر لیں یا چپ چپ کر کے ویٹرن آپ کریں سیاست کرنی ہے تو جا کر کر لیں یہ بات میں نے جب اسلام آباد پریس کلب کے سامنے ریٹائر جنرلوں نے پروٹیس کیا تھا ویٹرنس کی پلیٹ فارم سے تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ سیاست کرنے والے رسول اللہ بابر نے سیاست کی پیپلز پارٹی سے مسلمی قنون میں کئی ایسے جنرل اپنا عبدالقادر جنرل ایک ملک ہے مجید ملک صاحب میرا خیال ہے اس نے بہت سے جنرل برگیڈر اجاز شاہ صاحب بہت سے جنرل درجنوں جنرل کرنیل برگیڈیرز پاکستان میں سیاست کرتے رہتے ہیں پھر وہ سیاست کرتے ہیں پھر وہ یہ نہیں کرتے کہ فوج کی چھتری بھی استعمال کریں اور سیاست بھی کریں تو ان کو یہ پیغام دیا گیا کہ یہ آپ سیاست کرنی ہے کھل کر جا کر سیاست کریں پھر یہ یہ نہ کریں تو ان کی لیا سامنے آئی کوئی فرق نہیں پڑا صاحب زادہ دو باہر بیٹھے ہوئے ٹوٹ ٹوٹ کر رہے مونسلائی صاحب ان سے پنجاب اسمبلی کا جو اسٹاف تھا کیونکہ سپکر پنجاب اسمبلی سبتین خان ظاہر ابھی بھی مہرمان ہوں گے اسٹاف تو ان سے واپس لے لیا گیا محمد خان بھٹی جو پرویز علائی کے خلاف وعدہ 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 بن چکے ہوئے جب مقدمات آگے بڑھیں گے تو ان کی گواہی آئے گی تو دے دیں گے گواہی انہوں نے وہ جو ویڈیو بیان ان کا سامنے آیا تھا انویسٹیکیشن کا وہ تو یہی بتا رہا ہے جس میں انہوں نے بتایا کس طرح جج میں نے جوتے ہیں کس طرح پرویز علائی صاحب ججز کو اپنا لاورائی کورٹ کے چیف جیسس کے جو داماد علی افضل ساہی جو بھی گرفتار ہے یا پتہ نہیں کدھر ہے ان کو کس طرح پندرہ عرب روپے کے منصوبے دیئے تھے تو وہ بھٹی صاحب جو مہتل ہو گئے پرویز علائی صاحب بھی عمران خان صاحب کی محبت میں وہ بھی رگڑے میں اصل چیز یہ ہے میں واپس اسی بات پر آتا ہوں کہ خان صاحب کہ ہر طرف سے امیدیں ختم ہو گئیں اس وجہ سے پھر یہ اعداد حسن صاحب سامنے آئے ہیں پیٹیشن لے کر آگے اب یہ پیٹیشن کو سپریم کورٹ پذیرائی دیتی ہے یہ بڑا سوال ہے اب تک کیلئے اتنا ہی اللہ حافظ